جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لو خیریہ سے عمران خان صاحب پہ ڈاکٹر کو آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پاکسن تحریکن صاحب کے ساتھ ہاتھ کر گئی ہے کیا ہاتھ ہوئے پاکسن تحریکن صاحب کے ساتھ اور اگر وعدہ کیا گیا تھا تو ڈاکٹر کو ایکسس عمران خان صاحب تک کیوں نہیں دی گئی یہ ہم آپ کو آج کے بھی علاقے میں بتائیں گے اور گنہ پور صاحب اور حمادہ صاحب کے درمیان ٹھیک ٹاک قسم کی لڑائی ہو گئی ہے اور کل سیاسی کمیٹی کا جب اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں گنہ پور صاحب نے کچھ اعتراض کیا کچھ حمادہ صاحب نے کیا اور دونوں کے درمیان جو دھنگا مجھتی ہوئی وہ اس کو دیکھ کے سب لوگ حیران ہو گئے کہ بڑے لوگ لڑ کیوں رہے ہیں یہ لڑائی کیوں ہوئی کیسے ہوئی یہ بھی ہم آپ کو آج کے بھی علاقے میں بتائیں گے اور بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات تو ہو رہی ہے اس ملاقات کے اندر کیا بلاول بھٹو صاحب مولانا کو راضی کر پائیں گے کیونکہ گورنمنٹ اس وقت انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے وہ نازک صورتحال کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے بھی علاقے میں آگے چل کے بتائیں گے اور قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے سترہ اکتوبر کو شام چار بجے اجلاس بلایا گیا ہے اور وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے جو ترمیم کا فیصلہ کر رہی ہے اس کا اجلاس سترہ کو ہونا تھا لیکن اس اجلاس کو سولہ اکتوبر کو شفٹ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ اتنی امرجنسی میں کیوں ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بتائیں گے اور اسلامباد کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی لیکن وی لاک کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیک آنے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیوکیشن آپ کو ملتا رہے اور یہی وہ سپورٹ ہے یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے اسلامباد کی صورتحال کی طرف آتے ہیں آج شنگھائی تاون تنظیم کے اجلاس کا پہلا دن تھا اور آج اسلامباد کو ہر طرف سے کارڈن آف کیا ہوا تھا ہر طرف سے راستے بند تھے نہ رولپنڈی سے لوگ یہاں پہنچ سکتے تھے نہ دوسرے شہروں سے اسلامباد پہنچ سکتے تھے بلکہ اسلامباد سے باہر جانے والے لوگ جو ہیں وہ بھی سٹک ہو گئے اور جہاں جہاں ناکے لگے ہوئے تھے یا بلوکیش تھی وہاں پہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کوئی اگر فس گیا تو دو تین چار گھنٹے اس کو گاڑی کے اندر ہی وہاں رکنا پڑا ایون ائرپورٹ جانے والے تمام راستے بند تھے اور جتنی فلائٹس آج اسلامباد سے اپریٹ ہو رہی تھی وہاں تک مسافر پہنچ نہیں سکے کئی لوگوں نے وہاں علاج کے لیے جانا تھا ملک سے باہر کئی لوگوں کی جاب تھی اس کے لیے جانا تھا کئی سٹوڈنٹس ہیں جن کے داخلے ہوئے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ ظاہرے کلاسی چل رہی انہوں نے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں بہت لوگ ایمرجنسی میں باہر جا رہے تھے لیکن سارا دن وہ سڑکوں کے اوپر مارے مارے پھرتے رہے اور کبھی گاڑی اس طرح گھماتے رہے کبھی اس طرح گھماتے رہے ائرپورٹ نہیں پہنچ سکے اس وقت بھی ائرپورٹ کے سارے راستے بند ہیں اور عوام سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیاں دے رہی ہے اور حکومت پاکستان کو بددعائیں دے رہی ہے یہ کانفرنس ٹھیک ہے لازمی ہے پاکستان کے لیے گزر کے لوگ ائرپورٹ پہنچ سکے آخر لوگوں نے ملک سے باہر بھی جانا ہے اور جو لوگ ملک سے باہر سے آ رہے ہیں انہوں نے گھر بھی پہنچ رہے ہیں جو باہر سے آئے ہیں وہ ائرپورٹ کے اوپر فسے ہوئے ہیں اور جو ائرپورٹ جانا چاہتے ہیں وہ راستے کے اوپر فسے ہوئے ہیں لوگوں کی فلائٹیں ڈلے ہو رہی ہیں لوگوں کی فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں اور جو بھی شخص باہر جا رہا ہوتا ہے ظاہر ہے اس پہ دس بارہ لاکھ روپے اس کا لگا ہوتا ہے کم از کم پانچ ایک لاکھ روپے کا ٹکٹ تو ہوتا ہے اور وہ گورنمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے میس منجمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے میں خود ایک ٹریفک کے سپیل میں فسا ہوا تھا مجھے وہاں سے نکلنے میں چار گھنٹے لگ گئے اور جبکہ وہ سفر آدھے کلومیٹر کا سفر تھا وہ آدھے کلومیٹر کا سفر میں نے ساڑھے چار گھنٹے میں تیہ کیا جبکہ آپ بڑی آسانی سے منج کر سکتے تھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو باہر سے وفود آ رہے ہیں ان کو آپ نے کس سائٹ سے لے کے آپ نے وینیو تک پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد جو لوگ یہاں سے باہر جانے انہوں نے کون کون سے راستے استعمال کر رہے ہیں آخر منجمنٹ جو اتری بڑی ہے اسلامباد کی اس کی کیا ضرورت ہے اگر اس نے کرائیسز اس طرح پیدا کر دینے یا کرائیسز کو حل کرنے کی ان کے اندر اہلیت نہیں ہونی یا ان کے نرز جواب دے جانے ایسی صورتحال میں تو پھر میرا نہیں خیال کہ ایڈنسٹیشن کی یہاں پہ سیول سروس کی ضرورت ہے سب کو فارق کر دیں سیڈیو کو بند کر دیں ٹریفک پولیس کو بند کر دیں یہاں پہ پولیس کی بھی اب کوئی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نہ کرائیم روکنے میں کامیاب ہو رہی ہے نہ وہ راستے کھولنے میں کامیاب ہو رہی ہے نہ وہ گنڈپور صاحب کو روک پا رہی ہے اور نہ ہی وہ اس قسم کی جب کانفرنس ہوتی ہے تو وہ ٹریفک منیج کر سکتی ہے تو جب آپ نے ٹرافک منیج نہیں کرنے آپ نے پوٹیسٹ کنٹرول نہیں کرنے آپ نے کرائم نہیں روکنے تو پھر پولیس کی کیا ضرورت ہے ٹرافک پولیس کی کیا ضرورت ہے اور یہ جو سیول ایڈمنسٹیشن ہے اس کی جسٹیفکیشن کیا بنتی ہے پھر تو آج اسلامباد کے اندر جو صورتحال تھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں نے کتنی تکلیف میں یہ دن گزارا ہے اس سے کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے یہاں پہ دھرنے بھی ہوتے تھے باہر سے یہاں پہ یلغار بھی ہوتی تھی لیکن اس یلغار کے اندر بھی یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی جو آج اسلامباد کے شہریوں نے دیکھی تو خدا خوفی کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے آپ اتنے ذہین اور فتین لوگ ہیں کم از کم ٹرافک مینیجی کر لیا کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے مہمانوں نے کدھر سے آنا ہے اور جو لوگ ائرپورٹ جانا چاہتے ہیں ان کو کس سائٹ سے جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ لیکن میرا خیال ہے شاید منجمنٹ نام کی پورے پاکستان کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے اور نہ ہی کل لوگ اس کو ڈویلپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریکن صاحب کی کل سیاسی کمیٹی کا جلاس تھا جس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم احتجاج کو کال آف کر رہے ہیں وہاں پہ گنڈاپور صاحب اور حماد عزیز صاحب کے درمائے لڑائی ہوگی حماد عزیز صاحب ظاہرے وہ ویڈیو لنک پہ تھے گنڈاپور صاحب کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کے درمائے شدید لفظوں کی توب بازی ہوئی اور حماد عزیز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پندرہ تاریخ کو ہر صورت احتجاج ہونا چاہیے آپ کو اسلام پا جانا چاہیے اور جا کے ڈی چوک کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے اور اس دھرنے کو یا اس احتجاج کو کال آف نہ کریں جبکہ گنڈاپور صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شنگائی تعاون تنظیب کا اجلاس ہو رہا ہے ہمیں اس وقت پور عمر رہنا چاہیے اور نہ ریاست کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرنا چاہیے نہ اپنے لیے مسئلہ پیدا کرنا چاہیے تو اس پہ حماد عزیز صاحب آڑ گئے اور انہوں نے کہا جی آپ بس اس کال کو واپس نہ لیں میں خود لیڈ کروں گا تو اس پہ گنڈاپور صاحب نے کہا جی آپ تو خود رپوش ہیں آپ رپوشی کے حالت میں کیسے لیڈ کریں گے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں حماد عزیز صاحب نے کہا جی میں اسلامباد پہنچوں گا تو پھر گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں دو بار اسلامباد آئے ہوں ورکرز کو لے کے لیکن پنجاب سے کوئی شخص پہاڑ نہیں نکلا کوئی لیڈر نہیں پہنچ سکا آپ اس وقت بھی رپوش تھے لہذا آپ جب تک رپوش رہیں گے تو آپ لیڈ کیسے کر سکیں گے تو حماد عزیز صاحب نے کہا جی آپ ہمارے اوپر تنز نہ کریں آپ بھی ورکرز کو ڈی چوک میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور آپ اپنا حساب دیں تو گنڈاپور صاحب نے کہا کہ آپ خود لوگ چھپے ہوئے ہیں اور باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں لیکن ورکرز کی جان کو آپ نے عزام میں ڈالا ہوا ہے آپ ان کی جان جو اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تو میں اپنے ورکرز کی جان کو کیوں خطرے میں ڈالوں گا اگر آپ نے لیڈ کرنا ہے تو آپ وہاں سے کافلہ لے کر آئیں لہور سے اور آ کے ڈی چوک پہ بیٹھیں میں نے تو آپ کو نہیں روکا تو دونوں کے درمیان بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا پھڑا چلتا رہا اور پھر جو باقی لوگ تھوں نے بڑی مشکل سے ایک دور سے کوئی چھپ کروایا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم گورنمنٹ سے ایک چھوٹی سی ڈھیلی ڈالی سی اجازت لے کے کہ جی ڈاکٹرز ہم کل پہنچا دیں گے اور عمراء خان صاحب کا طیبی معاینہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس احتجاج کو کال آف کر دیتے ہیں تاکہ ورکرز بھی مشکل میں نہ رہیں اور پاکستان کی جو عزت ہے اس کے اوپر بھی حرف نہ ہے اور تیسہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے باوجود یہ احتجاج کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر جو کریکڈون ہوگا وہ بڑا خوفناک ہوگا تو ایک درمیان کا راستہ نکال کے گورن خان صاحب نے کل یہ اناؤنسمنٹ کر دی اور اس کے بعد پھر یہ آج دھرنا نہیں ہو سکا اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کے اوپر چار لوگوں کی تصویروں کے ساتھ غدار غدار کا ایک نیرٹیو ڈویلپ کیا گیا ہے اور اس نیرٹیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی یو ایس جو ہے نا اس نے یہ نیرٹیو کریٹ کیا ہے اور وہ اس کو وائرل کر رہے ہیں چار تصویروں میں ایک گہر خان صاحب ہیں پھر دوسرے اسد کیسر صاحب ہیں تیسرے عمر یوب صاحب ہیں اور تیسرے گنڈاپور صاحب ہیں اور جو امریکہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں غدار ہیں اور انہوں نے پارٹی کو برباد کر دی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے عمران خان باہر نہیں آرہا نہ کوئی کمپین چل رہی ہے نہ پاکستان کے اندر عوام باہر آرہی ہے نہ گورمت فارغ ہو رہی ہے تو یہ چار لوگ پارٹی کے غدار ہیں اس کے ساتھ یہ نیرٹیو بھی ڈویلپ ہو رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان چاروں کی ٹرولنگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اب ہاتھوں ہو رہی ہے اور ان چاروں کو وہ ہیٹ محسوس ہو رہی ہے کہ جب پارٹی کے لوگ کسی کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں تو وہ کس لیول تک چلے جاتے ہیں میرا خیال اب ان چار لوگوں کی باری ہے آنے والے دنوں میں باقی لوگوں کی باری بھی آتی رہے گی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو فگر آؤٹ کر کے اس کے خلاف اس قسم کی کاروائییں کرتے رہتے ہیں تو اب یہ چار شکار ہیں آنے والے دنوں میں ان چار شکاروں کو کیا بنتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن بہترہ یہ چار شکاروں کے بعد کو اور چار شکار آ جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف اسی طرح کرتی رہے گی بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے درمیان ملاقع چل رہی ہے اس وقت اور بلاول بھٹو صاحب فائنلی مولانا فضل الرحمن صاحب کو ایگری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سترہ یا اٹھارہ تاریخ کو ہم نے ہر صورت یہ آئینی ترمیم پاس کر رہی ہے اگر ہم یہ ترمیم پاس نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد یہ سیٹ اپ ختم ہو جائے گا پھر گورنمنٹ ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد ایمرجنسی لگ جائے گی یا مارشلہ لگ جائے گا نئے الیکشن آنے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی الیکشنز ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ہمیں دوبارہ موقع مل جائے گا رضا بہتر یہ ہے کہ ہم کسی طرح ترمیم کر کے اس سیٹ اپ کو چلائیں تاکہ ہمیں چار پانچ سال مل جائیں اور اس دوران پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکیں یا تمام پارٹیز اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے گھٹنے پکڑنے لگے ہیں بلاول بھٹو صاحب اب اگر مولانا راضی ہو جاتے ہیں تو یہ ترمیم ہو جائیں گے اور اگر مولانا نہیں مانتے تو پھر یہ گورنمنٹ جو ہے چھ سات دنوں کی مار ہے پچیس تاریخ کو چیف جسٹرہ پاکستان کی تبدیلی ہو جائے گی اور اس کے بعد جو سپیل آئے گا اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا لہذا گورنمنٹ بہت زیادہ ورید ہے بلاول بھٹو صاحب بہت زیادہ ورید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے وہ تمام ستون جن کا انحصار اس سسٹم کے ساتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ پرشان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بازی پلٹ جائے اور اس کے بعد چیزوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے میں کل صبح کے وی لاک میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ جو پچیس اکتوبر کی ڈیٹا ہے وہ کتنی سینسٹیو ہے اور اگر گورنمنٹ اپنی ترامیم پاس کروانے میں ناکام ہو جاتی تو کیا الیکشن ہوں گے یا اگر الیکشن نہیں ہوتے تو دوسرا سسٹم کیا ہوگا وہ آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اگلے وی لاک میں بتائیں گے بہتر بلاول بٹو صاحب فائنل ڈائلاغ کر رہے ہیں اس کے بعد میانواشی صاحب کے ساتھ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ملنا چاہتے ہیں وہ کچھ پلیج کروانا چاہتے ہیں بلاول بٹو صاحب سے اور میانواشی صاحب سے اگر ان تینوں کا آج کوئی کانٹریکٹ ہو گیا یا کوئی ایگریمنٹ ہو گیا تو اس کے بعد یہ ترامیم ہو جائیں گی اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے پھر یہ گورنٹ ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک مہینہ بھی نکال سکے گی آج ہے ڈاکٹر آسم یوسف صاحب جن کا تعلق ہے شوکر خانم کے ساتھ ہے وہ عمران خان صاحب کے ذاتی مالج بھی ہیں بوشہ بی بی کے مالج بھی ہیں کل رات جب پاکستان تحریکن صاحب اور وزارت داخلہ کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا کہ آج وہاں پہ پیمز کے ڈاکٹر بھی بیجے جائیں گے اور ساتھ عمران خان صاحب کے ذاتی مالج کو بھی بیجا جائے گا تو ڈاکٹر آسم یوسف صاحب فوری طور پر یہاں ہے ڈیلا جیل پہنچ کے وہ صبح آئے تو انہیں جیل کے عملے نے روک لیا اور انہیں کہا جی ہمارے پاس کوئی کلیرنس نہیں ہے جب تک ہمیں کسی طرف سے آپ کی کلیرنس نہیں ملے گی ہم آپ کو انٹر نہیں کر سکتے اور ساتھ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ ثابت کریں کہ آپ واقعی ڈاکٹر آسم یوسف ہیں اور آپ کا تعلق شوکت خانم کے ساتھ ہے کیونکہ ڈاکٹر یوسف صاحب کے پاس آسم یوسف صاحب کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں تھا شوکت خانم کا اور باقی چیزیں بھی ڈاکومنٹس ان کے پاس نہیں تھے تو انہیں کہا کہ جی آپ ڈاکومنٹس بھی لے کے ہیں اس کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکیں گے پھر ڈاکٹر آسم یوسف صاحب چلے گئے وہاں سے جانے کے بعد وہ پھر وہ انہیں ڈاکومنٹس کے بندوبست کیا ڈاکومنٹس کے بندوبست کرنے کے بعد دوبارہ وہاں پہ گئے لیکن ابھی تک جب تک ہی ہم ویلاغ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہو سکی ساتھ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ میسج آیا تھا کہ پیمز کے ڈاکٹر ہوں گے کیسے پہنچایا جا سکتا ہے اس وجہ سے راستے کی بندش کی وجہ سے اور پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز بھی آج پورے نہیں تھے اس وجہ سے اور تیسنا آسم یوسف صاحب جو ہیں ان کی کلیرنس نہیں تھے اس وجہ سے بھی عمران خان صاحب کا آج تبی معاینہ نہیں ہو سکا پاکستان تحریک انصاف اس پہ بہت ورید ہے بلکہ حماد اذر اور وہ تمام لوگ جو چاہتے تھے کہ آج دھرنا ہو وہ اب ان سے پوچھ رہے ہیں گور خان صاحب سے عمر عیوب صاحب سے عصد کیسل صاحب سے کہ جناب اب اور چوپیں آپ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا لہذا وہ ہمیں ایکسیس دیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا اب آپ لے جیں ڈاکٹروں کو پھر چیک کروائیں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ غلط بہنی کر رہی ہے انہوں نے آپ کو عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دینا اور یہ ملاقات نہیں ہو سکی ہم پچھلے چار پانچ وی لاکس میں مسلسل آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کے اگر ملاقات ہوگی تو اکیس اکتوبر کو ہوگی اکیس اکتوبر سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی یہ ایسے ہی بعض اوقات ہے سموک سکرین کریئٹ کی جاتی ہے جس سے پارٹیز خوش ہو جاتی ہیں ورکر خوش ہو جاتے ہیں لیکن بہران ملاقات جو ہے وہ اکیس تاریخ کو ہی ہوگی اور اس سے پہلے دو واقعات ہو چکے ہوں گے ایک ایسی ایو کا اجلاس ہو چکا ہوگا اور دوسرا آئینی ترمیم ہو چکی ہوگی یہ دونوں ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد ہی عمران خان صاحب کے ساتھ سب کا رابطہ ہو سکتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی تو عمران خان صاحب انہیں پلان بی دے دیں گے جو سردس گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی آج قومی سملی کا اور سینٹ کا اجلاس بھی بلالیا گیا ہے یہ اجلاس اب سترہ اکتوبر کو ہوگا چھام چار بجے ہوگا اجلاس فوری دور پہ بلائیا گیا اس سے پہلے جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس نے ترمیم کا فیصلہ کرنا ہے اس کا اجلاس سترہ اکتوبر کو تھا لیکن اس اجلاس کو ایک دن پہلے کر دیا گیا اب وہ اجلاس سول اکتوبر کو ہوگا جس میں پاکستان تحریک انصاف شریک نہیں ہو رہی انہوں نے کہا ہم بالکل شریک نہیں ہوں گے آپ بار بار ڈیٹس بھی چینج کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی فارمولہ بھی نہیں ہے ہم جو ہیں وہاں پہ آپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور اس کے بعد سترہ تاریخ کو اجلاس ہو جائے گا اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو گورنمنٹ کسی وقت بھی یہ ترمیم پاس کروا دے گی پہلے ہمارا خیال یہ تھا کہ انیس تاریخ کو کروائیں گے لیکن جتنی گورنمنٹ کی اندر افرہ تفریح ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سترہ تاریخ کو اجلاس بلا کے تقریریں کروا کے اٹھارہ تاریخ کو انہوں نے ترمیم پاس کروا دنیا یا سترہ تاریخ کی رات کو کہیں بارہ وجہ کے قریب یہ اپنے لوگ پورے کر کے کہیں نہ کہیں سے یہ ترمیم پاس کروا دیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز اور سینیٹرز ایوان میں آئیں گے اس کا جواب ہے کہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام ایمین ایز اور تمام سینیٹرز کو خیبر پختون خواہ میں مختلف جگہوں پر رکھا ہوا ہے جا کہ کہیں یہ حکومت کے طبزے میں نہ آجیں اور گورنمنٹ ان سے زبردستی کوئی بل پاس نہ کروا لے یا انہیں اپنے ساتھ شامل نہ کر لے تو وہ سب کو لاک ان کی میں رکھا ہوا ہے سب کو دور رکھا ہوا ہے سب کو ایک دوسرے سے فاصلے پر رکھا ہوا ہے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے وہ رابطے میں ہیں تو خیبر پختون خواہ کی گورنمنٹ نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے کہ ان کا کوئی ایمین اے کوئی سینیٹر سترہ تاریخ کو اٹھارہ تاریخ کو انیس تاریخ کو یا جب تک ترامیم پاس نہیں ہوتی اس وقت تک خیبر پختون خواہ سے باہر نہ نکل سکے تو اس سائٹ سے پارٹی نے بھی پورا بندوبست کیا ہوا ہے لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے رابطے میں ہیں اور وہ اچانک غائب ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ ترمیم ہو جائے گی مجھے اجاز دیجئے اگلے بھی لاکھ میں ملکات ہوگی